مونسون زمین رابط منقطع میرپور ساکروں میں چالیس مکانات گر گئے پچیس افراد زخمی ہوئے وزیرا علیہ السندھ مراد علی شاقہ نوٹس متاثرہ خاندانوں کی فوری مدد کی ادایات حرنباد بدین میرپور خاص مٹھیاری میں آج تعلیمی ادارے بن رہیں گے لاہور میں سب صویر آسمان پر سورج کا رات گزشتہ روس اسلام آباد بہاول نگر ملتان ساہیوال اکارہ سمیت پنجاب کے مقلف حصوں میں وقفے وقفے سے بارش ہوئی لاہور میں بھی دن بھر بادل برستے رہے منجر آباد میں گھر کی چھت گرنے سے دو افراد جاماہک ہو گئے آساد کشمیر اور خبر پکتوں خواہ میں بھی بادل خوب برسے حنائی زیارت اور گزو نواز سمیت بلوشستان کے مقلف حصوں میں مسلطہار بارشیں سلاوی ریلوں سے ندی نالوں میں تخیانی بجلی کے بلوں اور بڑھتے ٹیکسوں کے خلاف ملپر میں شیٹڈ ڈاؤن ہٹتا کراچی لاہور پشاور کوہٹا سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں دکانیں مارکیٹیں اور تجارتی مراکس بند جماعتی اسلامی اور جیو آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی تاجروں کی آواز بن گئیں کہیں کہیں تاجر دو حصوں میں بٹ گئے تاجروں نے مطالبات تصریم نہ ہونے پر ہر تال کا دورانیاں بڑھانے کی دھمکی دے دی تاجر رہنماؤں کی مطابق ظالمانہ ٹیکس فوری واپس لے جائیں دوسری جانے مولانا فضل رحمان نے کہا مہنگائی اور ناجائج سیکسوں نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا آئیم ایف کے حکم پر بنے بجٹ سے عوام کے موسے نوالات قوم کی ترجمانی کر رہی ہے اور ہم اس سٹرگل کو اس کوشش کو بڑھائیں گے اس دباؤ کو بھی بڑھائیں گے اس لیے میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس نے پوری یک جہتی کے ساتھ اتفاق کے ساتھ یہ کامیاب اڑھتا لی ہے ہم حکمرانوں کی بڑی گاڑیوں کا بوچ نہیں اٹھا سکتے ہی جاگی داروں پر ٹیکس لگایا جائے جترال سے لے کر کراچی تک کامجاب ہرتال ہوئی حکمت تاجر دوست کے نام پر تاجر دشمن سقیم میں مطارف کروا رہی ہے ہمیں جماعت اسلامی حافظ نعم الرحمان نے کہا کہ تاجر ٹیکس دینے کو تیار ہیں آئی پی بیز معاہدہ ختم کیا جائیں تو خود با خود تاجروں اور عوام کو رلیف ملے گا تاجروں سے مشاورت کے بعد آئینہ کے الہی عمل کا اعلان کیا جائے گا حکمت بات نہیں مانتی تو لانگ مارچ سمیت تمام آپشنز موجود ہیں تاجر برادری کی اٹھال حکمت پر عدم اعتماد ہے تاجر دشمن سکیم کو ہر صورت واپس لینا ہوگا صدرال پاکستان انجمن تاجران اجمن بلوش نے کہا حکمران عوام کو خائی میں پھینک کر خود کنارے پر بیٹھ کر آیاشیاں کر رہے ہیں عوام کا بھرکس نکالنے والی حکمت کو گھر جانا چاہیے آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کر قوم کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی سرپرا نے واضح کیا ہے کہ ہم امیروں پر ٹیکس لگانے کا کہتے ہیں پاکستانی حکمران غریبوں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں حجمل بلوش نے کہا کہ بجلی کے ملوں اور اشیخ اور انوش پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کا قانون واپس لیا جائے حکمران بڑی گاڑیوں سے نیچے اتریں اور چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں پاکستانی معیشت کا منظر نامہ مصبت ہے موڈیس نے پاکستان کی ریٹنگ ایک درجے بہتر کر دی موڈیس کے مطابق پاکستان کی بہتر ہوتی معاشی صورتیال پر ریٹنگ سی اے ٹو کی گئی پاکستان کے ڈیفالٹ ٹرسپ میں غمی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے دوسری جانے پاکستانی حقام پر امیر ہیں کہ ایم ایف سے سات عرب ڈالر کی ادائیگی کیلئے عالمی ادارے کی پیشنی شرائط پوری کر لی جائیں گی پاکستان نے چین سعودی عرب اور متاہدہ عرب امراض سے قرض رول آور کرنے کی درخواست کر رکھی ہے پاکستان نے سعودی عرب سے بھی قرض کی درخواست کر رکھی ہے موڈیس کی ریٹنگ حکومت کی معاشی پولیسیوں کے درست ہونے کا بیلان قوامی اطراف ہے وزیراعظم شہباز شریف کا جائزہ اجلاس خیطہ موڈیس کی جانب سے پریڈیٹر ریٹنگ اپگریڈ کرنے پر اتمنان کا اصدہار کہا معاشی ٹیم کی کاوشیں رنگ لارہی ہیں گزشتہ دور حکومت میں ملکی خاطر اپنی سیاست کی قربانی دی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچایا قومی مفادات کو ترجیح دینے کی پولیسی کے مصبت اثرات معیشت پر نظر آنے لگے ہیں بولے دوست موالی کی سرمایہ قاری میں دلچسپی شاندار پالیسیوں کا نتیجہ ہے منصوبو پر عمل درامت میں سوس روی قبول نہیں وزرہ اور متلکہ ادارے مجفزہ منصوبو پر پیشترفت تیز بنانے کے لیے اگدامات کریں شوئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سن سولر ہوم سسٹم پروگرام کا آج افتتاح کریں گے سن حکومت منصوبے کے تحت دو لاکھ خاندانوں کو سولر ہوم سسٹم فراہم کریں گی پہلے مرحلے میں سن کے پچاس ہزار خاندانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا سولر سسٹم دینے کے لیے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے غربت سکورکارڈ کی بنیاد پر خاندانوں کا انتخاب کیا گیا ہے سن کے ہر سلے میں چھہزار چھہ سو پینسٹھ خاندانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا سن سولر ہوم پروگرام کی مجموعی لاقت بتیس ملین ڈالر ہے بلوچستان میں امن امان کی بغرتی صورتحال پر وزیر آسم متحرک ہو گئے شہباز شریف آج کوئٹا کا دورہ کریں گے وزیر آسم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہو گا وزیر آلہ بلوچستان سمیت دیگر آلہ حکام شریک ہوں گے بلوچستان میں امن امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیر آسم کو دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کھاروائیوں پر بریفنگ دی جائے گی نواز شریف کا ستمبر کے دوسری ہفتے لندن جانے کا امکان نون لیگ کے ذرائق مطابق نواز شریف کی گیارہ ستمبر کو لندن روانگی متوقع ہے لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے اہم سیاسی ملقاتیں بھی ہوں گی تحریک انصاف دھڑے بندی کا شکار ہو چکی ہے اقتدار میں آنے کے لیے نارو مانگ رہی ہے مسپلک نون کے سینیٹر تھلال چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئے الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور یہ تقسیم پیسوں کی بندرباٹ پر ہے کوئی علیمہ کوئی بشرا اور کوئی گنڈا پر گروپ ہے خود کو انقلابی کہنے والے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں بولے خبر پکتونخواہ میں رہشت گردی کی پی ٹی آئے نے کبھی مصمد نہیں کی ذمہ داری نبھانے کی بجائے پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئے میں کوئی فورڈ بلوک نہیں ہے نون لیگی اپنی خفض مٹانے اور دل کی تسلی کے لیے پی ٹی آئے پر تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئے رہنما شوقت بسرا کا تلال چودری کی گفتگو پر ردی عمل کہا کورپشن کے تمام خورے مریم صفتر کے ذریعے جاتی عمرہ تک جاتے ہیں سرکاری ملازموں کی تائیناتی کی بولیوں اور ٹھیکوں کی کمیشن کا دھندہ جاتی عمرہ میں ہوتا ہے صبح حکومت کے ساتھ ایک خلافات اپنی جگہ مگر اب نومان کے لیے ساتھ ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی لاہور چیمرو آف کامریس میں گفتگو بولے جنوبی ازلا نوخو ایریا بنے ہوئے ہیں کے پی کے میں اب نومان کی صورتحال ٹھیک نہیں آپریشن مسئلے کا حل نہیں تو کوئی اور حل تلاش کرنا ہوگا ماسیمی آخوانستان سے عسکریت پسندوں کو کے پی میں آباد کر کے غلط فیصلہ کیا گیا میرا وزیراعلا کو ذاتی مشورہ ہے اعتماد کا ووٹ لے لیں اس سے پہلے کہ سرکاری طور پر وول لینے کا کہا جائے بولے مولا رف الرحمن تحریک انصاف سے گن گن کر بتلے لے رہی ہیں علی امین گنڈاپور کی نومائی کے چار مخدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی گئی وزیراعلا قیپی کی فیصل آباد کی انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی سیکیورٹی کے سخت اقدامات عدالت کا بارہ ستمر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم علی امین گنڈاپور عدالت کے باہر موجود کارکنان کے پاس رکے وغیر واپس روانہ ہو گئے سوشل میڈیا سے قابل اعتراض مواد ہڑانے کی یہ میٹا کے ساتھ ٹیک اٹ ڈاؤن معاہدہ پاکیا ہے وفاقی وزیراعظم نظیر تارڈ کے مطابق میٹا کے ساتھ بنای جانے والی ایپ میں اٹھارہ سال سے کم عمر بچے رپورٹ کریں گے تو قابل اعتراض مواد ہٹ جائے گا اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد بھی ایپ پر شقایت کر سکیں گے سینڈر کی فنکشنل کمیٹی براہ انسان حقوق کے اجلاس میں ازار خیال کہا دوازر بائیس میں پاکستان خواتین کے حقوق کے تناسم میں آخری نمبروں پر تھا ہمارے حالات برے ضرور ہیں مگر اتنے گائے گزرے بھی نہیں کہ آخری نمبر پر آئیں